ویلکم ٹو مائی چینل کبوتر جنجان میں آپ کا سوابت ہے اللہ کی رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان دوستو آج ہی جو ویڈیو بننے جاری ہے اس میں آپ کی ہیلپ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے پاس کمنٹ ابھی ملا نہیں سکرین شوٹ میں کافی پیچھے چلا گیا ہو بھائیوں نے کمنٹ کیا کہ عمران بھائی اپنے انڈیا میں کتنی طرح کی نسلیں پریس فوٹو کے ساتھ اور نام کے ساتھ ویڈیو ڈال دو ٹھیک ہے تو اس طرح کے دوستو میرے پاس بہت کمنٹ آئے اور بھال لیلیشوں کو بھی میرے پاس اس میں کے بہت کمنٹ تھے کہ عمران بھائی انڈیا میں آپ کے یہاں کتنی نسلیں ہیں ان کی فوٹو کے ساتھ جرا نام جاہر کر دو تو دوستو دیکھو میں نے اس پہ ایک فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ ایسا ہوگا اگر اس میں آپ ساتھ دو گے تو وہ کامیابی ہے اگر آپ ساتھ نہیں دیتے ہو تو کوئی کامیابی نہیں ہے کیونکہ آپ کے بنا ہم نہیں دوستو آپ ہو تو ہم ہیں ورنہ نہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا چیز اپنے انڈیا میں کتنی طرح کی نسلیں ہیں ہم چاہتے ہمارے سب بھائیوں کو پتا چلے کی اس کبوتر کو کیا کہتے ہیں اب مان لیجی ہم پنجام میں ہیں ٹھیک ہے پنجام میں اب اس کبوتر کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں اسے کراشو کبوتر کہتا ہے کراشو ٹھیک ہے اب اس کو یوپی میں چلے جاؤ تو گجرا کہتا ہے کوئی چپڑا کہتا ہے کوئی کچھ اور کہہ دیتا ہے تو اس کے کیا ہوا کئی طرح کے نام ہو گئے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تو نورملی ویڈیو میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے سپیشل ویڈیو ہم بعد میں ڈالیں گے کبوتر کی کتنی طرح کی نسلیں ٹھیک ہے کتنے طرح کے نام ان کے کی یہ کبوتر کی پہچان اس نام کی ٹھیک ہے اسپیشل اسی کبوتر کے نام کی ویڈیو کی کالسرے کبوتر کی پہچان ٹھیک ہے چپڑے کبوتر کی پہچان دیوبندی کبوتر کی پہچان سہارنپوری کبوتر کی پہچان مطلب جو کبوتر جس نام سے جانا جاتا ہے جس ایریے میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو یہ ویڈیو کیسے بننے جا رہی ہے کیونکہ یوٹیوب پر دوستو بہت سے بھائیوں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے فوٹو آتی اس طرح کالسرا کبوتر بگا کبوتر یہ چننا کبوتر یہ دواز کبوتر یہ یہ کبوتر تو وہ کھالی کبوتروں کے نام کے ساتھ فوٹو آتی ہے ہم چاہتے ہیں فوٹو کے ساتھ ساتھ دھیان سے سننا دوستو جو فوٹو ہم نے دکھائی تھی آپ کو فوٹو کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں آل اینڈیا میں تاکی آسانی ہو جائے کیونکہ یہاں پہ تو ہم اس کو کبوتر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یوپی میں کوئی اس کو چپڑا کہتا ہے تو کوئی گجرہ کہتا ہے ہم چاہتے ہیں آل اینڈیا آل ورلڈ بھائی اس کبوتر کا نام بتائیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کی سپیشل ویڈیو ڈالیں گے کہ کبوتر کی پہچان باقی اس کے نام ویڈیو کے نیچے دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ ویڈیو میں دوستو جیسے کہ اگر آپ کمنٹ کرتے ہو میرے پاس آپ کمنٹ کر کے بتاؤ گی کہ امران بھائی اس کراشو کبوتر کو چپڑے کبوتر کو گجرے کبوتر کو ہمارے یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو آپ اپنا آپ کا نام تو کمنٹ کے اوپر جاہر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے نام لگنا ہے کہ امران بھائی ہمارے ایریے میں اس کبوتر کو یہ کہتے ہیں اور ہم یہ چہر ہے ہمارے اس ایریے میں اس کبوتر کو یہ کہتے ہیں ہمارے الہاباد میں یہ کہتے ہیں حیدراباد میں یہ کہتے ہیں کیرلا میں یہ کہتے ہیں اس کو تامیل لادوم ویسے کہتے ہیں کشمیر میں یہ کہتے ہیں پنجاب میں یہ کہتے ہیں یوپی میں سے یہ کہتے ہیں ہر ایریے کے نام سے دوستو آپ نے نیچے کمنٹ کر کے نام بتانا ہے تاکہ اس کبوتر کی پہچان آسان ہو جائے تاکہ ہر ایریے میں کیونکہ دوستو ہمارے چینل کے طرح ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو عام بندے کو ہر ایک کسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کبتر کو کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری کوشش ہوتی ہے جو نئے شوقین باز آ رہے نا ہر ایک کسی کو پتا چلے کہ اس کبتر کو کیا کہتا ہے کتنے نام ہیں اس کے یہ ایک طرح کی یوٹیوب پر پہلی ایسی ویڈیو ہوگی جس پر ایک کبتر کے کئی سو نام ہوں گے کئی طرح کے نام ہوں گے آپ کے نام کے ساتھ کہ ہمارا فلا بھائی راکیش بھائی ہیتراباس سے انہوں نے اس کا نام یہ بتایا اسی طرح سے ویڈیو ڈالیں گے کہ ہمارا بھائی تامیل نادو سے ہمارے بھائی نے اس کا نام یہ بتایا جتنے بھی نام آئیں گے دوستو اتنے نام ہم اپنی ویڈیو میں لیں گے سب کے نام لیں گے ہم کہ ہمارا یہ ندیم بھائی انہوں نے بتایا کہ اس کو یوپی بجنور میں اس کو گجرا کو اتر کہتے ہیں ہمارا فلا بھائی سہنواز بھائی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو چپڑا کہتے ہیں ہمارے پنجاب سے بھائی کہتے ہیں کہ اس کو کراشو کہتے ہیں ہمارے کسی اور بھائی کا پنجاب سے کمنٹ آیا وہ کہتا ہے کہ ہم تو اسے جالدار بھی کہہ دیتے ہیں ہر ایریے میں کبوتر کی الگ پہچاند بنی ہوئی الگ نام بنا ہوا ہے تو دوستو ہم چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے بھائی جو انجانے ابھی وہ یہ سوچتے کیا ہے اسے تو ہمارے یہ کچھ اور کہتے ہیں یہ بھائی اس کا نام تھا یہ بتا رہا سمجھ میں نہیں آ رہا ڈاؤٹ فول ہو جاتا یہاں پر پہچان نہیں کر پاتے ہیں تو یہ ایک ویڈیو ایسی ثابت ہوگی دوستو پوری دنیا میں حقیقت میں پوری دنیا میں کیونکہ میں جب پوری دنیا کی سپورٹ چاہیے پورے ورلڈ کی سپورٹ چاہیے بھالے دیس واندوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ایریے میں اس کبوتر کو جو کہتے ہیں جو میں نے پہلے ویڈیو شو کی تھی تو اس کے نام اس ویڈیو کے نیچے جاہی کرو یہ فوٹو شو کر رہا ہوں دوبارہ اسے تو یہاں کراشی کبوتر کہتے ہیں آپ کے ایریے میں اس کو کیا کہتے ہیں نام اپنا کہ میں سعودی سے بول رہا ہوں اس کو یہاں یہ کہتے ہیں میں کوئیت سے بول رہا ہوں اس کو یہاں یہ کہتے ہیں میں فرانس سے بول رہا ہوں اس کو یہاں یہ کہتے ہیں میں لندن سے بول رہا ہوں اس کو یہاں یہ کہتے ہیں میں شریعہ سے بول رہا ہوں اس کو یہاں کہتے ہیں میں یو ایئی سے بول رہا ہوں اس کو یہاں یہ کہتے ہیں ملک جو جہاں بھی ہے اپنا نام نیچے لکھ دے ٹھیک ہے جس ایئی سے بول رہا ہے وہاں سے لکھ دے کہ اس کو بطر کو یہ کہتے ہیں تو آپ کا نام سکرین شورٹ اس سیڈ میں شو ہوگا ادھر کو بطر شو ہوگا کہ یہ فلا بھائی ندیم بھائی نے یہ کہا تھا گجرا کو اتتر اور سانواز بھائی نے بتایا تھا اس کو چپڑا کو اتتر اور دبائی سے بھائی نے اس کو یہ بتایا اور مہاں سے بھائی نے اس کو یہ بتایا لنڈن سے بھائی نے اس کو یہ بتایا اور اس دیش سے بھائی نے اس کو یہ بتایا جتنے بھی نام ہوں گے دوستو جتنے بھی نام کہ ہمارے انڈیا سے بھائی نے کیرلا سے اس کو بھائی نے یہ بتایا ہیترہ باز سے یہ بتایا کنڈو چہری سے یہ بتایا آسان سے یہ بتایا اس کو ٹھیک ہے جتنے بھی نام ہوں گے سارے نام لیے جائیں گے تاکہ ہمارے پورے ورلڈ میں شوک کر رہے بھائیوں کو بڑا آسان ہوگا شوک کرنا اور بڑے آسانی سے پہچانے ارے اس کو یہ بھی کہتے ہیں سمجھ گئے بڑا آسان شوک ہو جائے گا دوستو تو پلیز ہمارا ساتھ دیں اور اسکبوتر کا نام بتائیں کمنٹ کے ساتھ اپنا شہر جلا قضبہ کے ساتھ کہ آپ کہاں سے کمنٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اسکبوتر کا نام بتائیں آگے سے دوستو ساری ویڈیو آئیں گے سب نسلوں کے نام بس میں یہاں فوٹو شو کروں گا میں یہاں ٹھیک ہے یہاں فوٹو شو کروں گا اور آپ سے نام پوچھوں کیجئے آپ کے ایرے میں اس کو کیا کہتے ہیں پھر ہم اس کی ویڈیو ڈالیں گے خلاق بوتر کی پہچان سبھی ناموں کے ساتھ دیکھیں ویڈیو کیونکہ اس ویڈیو میں دوستو آپ کو پورے کبوتر کی پوری جانکار ملے گی کہ ہمارے یہاں تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں ہو جائے گا نا آسان ٹھیک ہے بہت ہی آسان تریقہ دوستو میں آپ کے لئے نکال کے لائے تو میں نے کئی بار اس میں جب بھائیوں کو کمنٹ آ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا یار کیوں نہ میں نے کلیکٹ کی پہلے فوٹوے سب نسلوں کے کبوتروں کی پھر میں نے سوچا سب کی پھوٹے کے کر کے شہو گروا کال jus rek kubuttwر یہ عمرصری کبوتر ہے اور اس کے یہ پہچان ہے اس کے یہ پلے ہے اس کے یہ پہچان ہے دوستو یہاں پر اسے کال jus rek kubuttwر عمرصری کبتر یہ جرچی آگ کے ہوتے ہیں اور یہ جالدار کبوتر پھروج پری کبوتر ہوتے ہیں اور ان کی پہچانی ہوتی کہ یہاں پر ہلکا سا گریہ کلل کا اور ایک وائٹ کلر کا گریہ کلر اور وائٹ کلر تھوڑا فکے ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ ہلکا سا کالا پن ہوتا ہے تو یہ فوج پری جالدار کو بتر پہلے کافی جاننے جاتے تھے اور یہ یہاں کا یہ چننہ کو بتر اور یہاں کا یہ کالا دواج کو بتر اس کی پہچان یہ ہے اس کو یہاں یہ کہتے ہیں اور اس کو یہاں یہ کہتے ہیں تو اس طرح کی ایک ویڈیو بنا کے میں ڈالنے والا تھا اس میں مجھا نہیں آتا دوستو حقیقت میں ہم چاہتے کہ جو ہم کام کر رہنا بھائی کو بڑا آسانی سے سمجھ میں آنا چاہیے سب کو سمجھ میں آنا چاہیے تو میری سوچ اور سمجھ دوستو کچھ گلت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی وجہ سے پوری دنیا کو پتا چلے گا کہ اس کو بتر کے کتنے نام ہے کس ایرے میں اس کو بتر کو کس نام سے پہچانا جاتا ہے تو تو دوستو پلیز کراشیو کبتر ٹھیک ہے یہ کراشیو کبتر یہ فوٹو شو اور یہ شروع سے لیکن اسی فوٹو کو یہ کراشیو کبتر آپ کے ایرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے پلیز کمنٹ کر کے بتائیں اور اس کے اوپر ویڈیو دوستو میں تقریباً مان لو پانچ سے ایک ہفتے کے بیچ میں کبھی بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں جب اس کے پوری طرح سے نام میرے اسی ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے آ جائیں گے کہ ہاں جران بھائی اس کو ہمارے ایرے میں یہ کہتے ہیں اس کو ہمارے ایرے میں یہ کہتے ہیں اب ٹھیک ہے اب ہم کسی سے بحث نہیں کریں گے کہ چلائے اس کو تو یہ کہتے ہیں تو دماغ خراب کر رہا نہیں شاید کیا پتا کس کے ایرے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے تو بحث کرنی بیکار ہے ہم کمنٹ یہاں شو کریں گے اور آپ کو موہ سے ہی بتا دیں گے کہ فلا بھائی بھائی کا کمنٹ یہ دیکھیں بھائی کا کمنٹ یہ دیکھیں تو سبھی کے کمنٹ کے ساتھ دوستو ہم آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے اور نام بھی بتائیں گے جاہد بھی کریں گے دوستو اس کبوتر کو فلا شہر میں یہ کہا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا ہمارے نئے شوکین باز جو میڈل کلاس جو نہیں سمجھ پاتے کبوتر رکی اس کبوتر کو کیا کہتا ہے میں کہاں جا کے اس کا کیا نام لو کیا کہیں گے دوستو یقین ماننا جہاں ہماری تین یا چار ویڈیو اس طرح ہم نے یوٹیوب پہ ڈال دینا کہ فلا کبوتر کی پہچان اس کے جانیے نام ٹھیک ہے تو اس کبوتر کو جب بندہ نام لے کے پہچانے گا ہے بھائی اس کو امرسر میں یہ بولتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کو یہ کہتے ہیں اور میں بہت ڈاؤٹ پولتا کہ یہ کبوتر مجھے کہاں ملے گا اور یہ تو ہمارے ایریے میں ہی ہے بھائی ہم خامکہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہمیں امرسر ہی جانا پڑے گا یہ تو ہمارے ایریے میں مل جاتا ہے اور ہمارے ایریے میں اس کو فلا نام سے پکارا جاتا ہے تو بڑے ہی آسانی ہوگی دوستو اس کبوتر کی پہچان کہنے سے یہاں یہ نلہ کبوتر ہے اس کو یہاں لدھیانے میں نلہ کبوتر کہتے ہیں جنگلی کبوتر ہوتا ہے اس کو یہاں نلہ کہتے ہیں یو بی میں ہم جاتے ہیں اپنے بجنور میں تو ہاں اس کو ہرا کبوتر کہتے ہیں ہرا ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں دیکھو اس کے نام کو عمد بتانا بھی ٹھیک ہے آپ اس کو یہ کراشو کبوتر پلیز اس کراشو کبوتر کے دوستو پوری دنیا سے پورے ورلڈ سے ہر ایک کسی بھائی سے ریکویسٹ کرنا ہوں کہ پلیز اس کی پہچان بتاؤ اس کا نام بتاؤ تاکہ آپ کے ایریے میں ہر ایک کسی کو پتا چلے کہ اس کبوتر کو کتنے ناموں سے جانا جاتا ہے یہ ایک یوٹیوب پر الگ ہی ویڈیو ہوگی اور پورے دنیا کی الگ ہی طرح کی ویڈیو ہوگی کہ یہ کبوتر کے تنے نام بلکل نئی طرح کی ایک ویڈیو ہوگی یوٹیوب پر جو آپ کو دیکھنے بھی مجھا آئے گا اور ہر ایک کسی کو کبوتر کی پہچان کرنے بھی مجھا آئے گا اور پوری جانکار ہی ملے گی اس کے رنگ کے ساتھ پہچان کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو تو پلیز ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتانا اور نام ضرور بتانا تاکہ دنیا والا وہ کیا گیان باٹنے سے بڑھتا ہے سیکھو اور سکھاؤ دنیا میں اپنا نام پر جاؤ اللہ